کہانی شروع کرتے ہیں ہم کل چار بہن بھائی تھے ہینہ باجی، منیر بھائی، دانیا آپی اور میرا نمبر آخری تھا ہم سب ان دنوں پڑھ رہے تھے ہینہ باجی نے جیسے ہی ماسٹرز کیا تو ان کی شادی ہو گئی دانیا آپی نے میٹرک کیا تھا ان کا داخلہ ایک قریبی کالج میں ہو گیا یہ انگلیش میڈیم کالج تھا جبکہ آپی نے اردو میڈیم سکول سے پڑھا تھا ان کی انگریزی کمزور تھی کالج میں سب انگلیش بولتے لہٰذا وہ پریشان رہنے لگی گھر میں کوئی پڑھانے والا نہ تھا والد صاحب ٹویشن کے خلاف تھے جبکہ منیر بھائی کی انگلیش بہت اچھی تھی انہوں نے انگلیش میڈیم سے شروع سے پڑھا تھا صرف وہی آپی کو پڑھائی میں مدد دے سکتے تھے مگر وہ کچھ لاپرواسے تھے روز ہی کہتے کہ پڑھا دوں گا مگر نہیں پڑھاتے تھے دانیہ باجی اب کم پڑھتی اور گھر کا کام کاج زادہ کرتی ہم جس محلے میں رہتے تھے یہ شریفوں کا محلہ تھا ہمارے گھر کے سامنے والے مکان میں ایک زمیندار فیملی رہتی تھی ان کی ایک لڑکی میری سہیلی بن گئی جس کا نام بشرا تھا وہ پہلے گاؤں میں رہا کرتے تھے وہاں کے ماحول میں لڑکیوں کے لیے پابندیا زادہ تھی ایک سال قبل بشرا کے اببو نے شہر میں رہنے کا فیصلہ کیا اور یہ لوگ ہمارے محلے میں آبسے بشرا خوش شکل اور اچھے اخلاق کی مالک تھی لیکن یہاں اس کی کوئی سہیلی نہ تھی ہمارا مکان ان کی رہائش سے قریب ترین تھا لہٰذا وہ میری پکی سہیلی بن گئی تھی اس نے ہمارے سکول میں داخلہ لے لیا اور ہم اکٹھی سکول آنے جانے لگی ان دنوں میری منگنی میرے چچا ذات یوسف سے ہو گئی تھی جن کا گھر بھی ہمارے محلے میں تھا یوسف واقعی یوسف کہلانے کا مستحق تھا وہ خوبصورت لڑکا تھا قریبی رشتہ داری کے باوجود وہ ہمارے گھر زاتا نہیں آتا تھا اس کی بہن ہما کبھی کبھی آ جاتی تو بشرا کی اس کے ساتھ بھی سلام دعا ہو گئی زندگی سکون سے گزر رہی تھی ایک روز میں کالج سے آئی تو دانیا آپی نے بتایا کہ ہنہ باجی آئی ہوئی ہیں میں خوشی سے نحال دھوڑی ہوئی امی کے کمرے میں گئی وہ وہاں نہ تھی تب میں بھائی کے کمرے میں پہنچی باجی وہاں بھی نہ ملی وہ باتھرون میں تھی کمرے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا مجھے دیکھ کر وہ احترامن کھڑا ہو گیا اور سلام کیا جواب دیکھ کر میں پلٹ آئی باجی کو امی کے کمرے میں پایا پوچھا کہ بھائی کے کمرے میں کون بیٹھا ہے میرا دیور علی ہے تمہارے دولہ بھائی کو چھٹی نہیں ملی تو اس کے ساتھ آگئی ہوں کھانے کے کمرے میں کچھ لینے گئی تو دوبارہ ٹکراؤ ہو گیا اس نے مجھے دیکھا تو میں نے نظر جرالی محسوس ہوا جیسے زیر لب وہ مسکرارہ ہو اگلے دن مجھے بشرا ملی میں نے بتایا کہ ہماری باجی شادی کے بعد دوسری بار آئی ہے اور اپنے دیور کے ساتھ دیور کیسا ہے بشرا نے سوال کیا میں نے ہور سے اس کی شکل نہیں دیکھی باجی کی شادی خیروں میں ہوئی ہے نا پہلی بار وہ آیا ہے اچھا وہ حسدی تم کیوں دیکھوگی بھلا تم کو کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے جس کو یوسف سانی مل جائے وہ کسی کو کیا دیکھے گا میں نے اس کے مزاق کا کوئی جواب نہ دیا شام کو ہمارے گھر آدم کی سامنے علی نظر آ گیا تو اس کی آنکھوں میں جیسے روشنی آ گئی اس لمحے وہ مجھے بشرا نہیں لگ رہی تھی بلکہ وہ ایک عجیب سی لڑکی لگی آنن فانن علی سے گھل مل گئی خود آگے بڑھ کر اس سے باتیں کرنے لگی میں اس کی جرت پر حیران تھی کہ ہم تو بہن کے سسرار بانوں سے بات بھی نہ کرتے تھے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہی تھا اگلے روز جب مجھے سکول میں ملی تو کہنے لگی تمہاری باجی کے دیور مجھے بہت اچھے لگے اس نے منت کی کہ اس کا خط میں علی کو دے دوں انکار کیا تو پیچھے پڑ گئی اس قدر زج کیا کہ خط ہی لینا پڑا گھر آئی تو سب ہی کھانا کھا رہے تھے اور علی سہن میں ہاتھ دھو رہا تھا میں نے خط اس کو تھما دیا وہ مجھے حیرت سے دیکھتا رہ گیا اور میں تیزی سے اپنے کمرے میں چل گئی اس روز میں تمام دن علی کا سامنا کرنے سے گھبراتی رہی کیونکہ حیاء بھی تو ایک فطری چیز ہے اگلے دن سکول گئی پھر بشرا میرے سر ہو گئی دوستی کا واسطہ دینے لگی دوستی کی خاطر آخر میں نے حار مان لی جو نہیں چاہتی تھی کرنا پڑا وہ مجھے خط دیتی اور میں علی کو موکہ پاتے ہی تھما دیتی یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی ایک دن علی کو خط دیتے ہوئے اببا چان نے دیکھ لیا اور میری شامت آگئی بشرا کا نام لیتے ڈر رہی تھی کہ وہ کہیں گے تم نے اس کا خط بھی کیوں دیا والد صاحب نے باجی ہنہ کو یہ کہہ کر اکست کیا کہ آئندہ میرے گھر دیور کے ہمراں مت آنا میں سمجھی معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا کیونکہ میں نے بشرا کا نام نہ لے کر اس کو بچا لیا تھا کہ وہ میری سہیلی تھی ورنہ تو والد صاحب اسے بلا کر بیزتی کرتے بگر میری خود خرص دوستیں اپنے بچاؤں کے لیے یہ بات میری ہونے والی نند یعنی یوسف کی بہن ہما کو بتا دی کہ محناز علی کو خط دیتے ہوئے پکڑی گئی ہے بلکہ اس کے والد نے اس سکول جانے سے بھی روک دیا ہے ہما نے اپنے بھائی یوسف کو یہ بات بتا دی کہ تمہاری منگیتر تو اپنے بہن کے دیور کو چاہتی ہے اور اسے خطوط لکھتی ہے یہ بات محلے میں پھیل گئی اور یوں بشرا کی لگائے ہوئی آگ میں میرا سب کو چل گیا اس لڑکی نے صرف اپنی بقا کی خاطر کہ میں کسی سے کچھ کہنا دوں میری زندگی اجارتی اور میری منگنی ٹوٹ گئی بشرا کی دوستی نے مجھے زلت کی گہرائیوں میں دھکیل لیا تھا اور وہ خود کو صاف بچا گئی تھی پشتاتی تھی کی کیوں اس پر بھروسہ کیا دوست بنانے سے پہلے اس کی فطرت کو نہ سمجھا اور یہ دوستی میرا سب کچھ لے ڈوبی یوسف سے میرا بچپن جڑا تھا اور وہ میری پسند تھا اس کے ساتھ منگنی پر میں بہت خوش تھی ابھی یہ کھاؤ ہرا ہی تھا کہ ایک اور واقعہ ہو گیا میرا بھائی منیر شروع سے ہسمک تھا تب ہی اس کے جلد دوست بن جاتے تھے لیکن اویس اس کا بہت بچپن کا دوست تھا جب وہ پانچویں میں پڑھتے تھے تب سے اویس ہمارے گھر آتا تھا منیر کو اویس پر بھروسہ تھا سوت کالج میں داخلہ لیا اور جب ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی تو دونوں مل کر پڑھتے تھے گھر میں صرف اویس کو آنے کی اجازت تھی باقی سارے دوست دروازے پر دستک دیتے اور باہر ہی رہتے دانیا آپ بھی اکثر منیر بھائی کو کہتی بھائی مجھے پڑھا دیا کرو لیکن بھائی کو اپنے دوستوں سے فرصت ہی نہ ملتی تھی یہ بات البتہ اویس کے دل پر اثر کرتی تھی ایک روز اس نے منیر سے کہا دوست اگر تم نہیں پڑھا سکتے تو اجازت تو میں دانیا کو پڑھا دیا کروں گا بڑے شوق سے وہ خاصی کنزین ہے اگر تم میں حوصلہ ہے تو سر کھپا کر دیکھ لو اس کی کھوپنے میں کچھ نہ آئے گا اگلے روز سے امی سے اجازت لے کر بھائی کے پاس آتا تھا اب روز شام کو آدھا گھنٹا دانیا کو پڑھانے لگا اس بات پر کسی نے بھی اتراز نہ کیا کہ اویس کو سب اپنے گھر کا ایک فرط جیسا سمجھتے تھے اویس کو پڑھاتے ایک ماں ہی ہوا تھا کہ ایک روز مجھے آپی کی انگلیش بک سے ایک صفحہ ملا ابھی میں پڑھ ہی رہی تھی کہ آپی کمرے میں آگئی انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی ہو یہ ایک خط لکھا ہے آپی آپ کے نام وہی پڑھ رہی ہوں تب ہی آپی کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے کاخص کو میرے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی اسی وقت منیر بھائی بھی کمرے میں آگئے تو میں نے خط کو فوراں اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی بھائی نے کہا محناس یہ کیا ہے کیا چھپا رہی ہوں مجھ سے بھائی میری جانب آگئے میں نے صفحہ گرا دیا اور خاموش رہی انہوں نے مجھے اسے پھینکتے دیکھ لیا تھا چھپ کر اٹھا لیا اور تحریف دیکھتے ہی ان کا رنگ بدل گیا ظاہر ہے بچمن سے سات پڑھتے تھے فوراں اویس کی تحریف پیچان لی تھی خط پڑھا تو آپی کو غزبناک نگاہوں سے گھور کر بولے اچھا تو پڑھنے کے بجائے خط و کتابت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے آپی نے جواب دیا میں تو تم سے کہتی تھی بھائی مجھے پڑھا دو مگر تم نے ہی اویس کو مجھے پڑھانے کو کہا میں نے پڑھنے کے لیے کہا تھا عشق کرنے کے لیے نہیں کہا تھا بھائی کی بات سن کر میرا سر شرم سے چھک گیا پہلے ہی بشرا کی لگائے ہوئی آگ سے میری منگنی ٹوٹی تو وہ دکھی تھے اور اب یہ بہن کا قصہ سامنے آ گیا تھا خیر نہ جانے کیا سوچ کر زیادہ کہے بغیر وہ کمرے سے نکل گئے اگلے دن کالج نہ گئے سارا دن کمرے میں بند رہے شاید کہ کالج میں دوست سے چھکڑا کرنا نہ چاہتے تھے شام کو حسب معمول اویس آ گیا دروازے پر دستک ہوئی منیر بھائی ہی دیکھنے کیلئے گئے اویس کو دیکھ کر آنکھوں میں خون اتر آیا کہا کیا آج کے بعد تمہیں میرے گھر کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے تم میرے بچپن کے دوستے تم کو اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا معلوم نہ تھا کہ تم آستین کے سامپ ہو تم نے میری بہنوں کو اپنی بہنیں نہ سمجھا اس وقت بھائی اس قدر غصے میں تھا کہ جسپات میں آ کر اویس کے موں پر ایک تھپڑ مار ڈالا اور بولا بس اتنا ہی کافی ہے دوست نہ ہوتے تو جان سے مار دیتا چلے جاؤ اور آج کے بعد پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا اس کے بعد بھائی منیر نے وہ کالج چھوڑ دیا اور ایک دوسرے کالج میں داخلہ لی دیا اسی وجہ سے ان کی تعلیم بھی متاثر ہوئی کیونکہ پہلا کالج تو نمبر ون تھا اور اب جس کالج میں داخلہ لیا تھا وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن کبھی کبھی بھائیوں کو نادان بہنوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے دانیا ابھی کو دکھ ہوا کے نہیں معلوم نہیں کیونکہ ان کی آنکھوں پر تو اس وقت عشقی پٹی بندی ہوئی تھی مجھے بہت زیادہ دکھ تھا کیونکہ پہلے بھی علی کو خط دینے پر مجھے مجرم سمجھا گیا مگر دکھ تو والد اور بھائی کو اٹھانا پڑا خوام کا انہوں نے مجھے صحیح سمجھایا غلط بعد میں ہنا باجی نے بھی مدد کی تھی علی سے پوچھا تو اس نے خط دو باجی کو دکھا کر کہا تھا کہ بشرا نہیں لکھے تھے مہناس نے یہ خط نہیں لکھے بے شک تحریر دیکھ لیں علی کی میں دل سے مشکور تھی بے شک منگنی ٹوٹنے کا صدمہ تھا لیکن والد اور بھائی کے دل سے یہ بوش تو ہلکا ہوا کہ خطوط میں نے نہیں لکھے تھے البتہ یوسف کی بہن اور بشرا نے جو بات محلے میں پھیلائی تھی اس کا ملال مجھے ضرور تھا کیونکہ لوگوں کے موپر کون ہاتھ رکھ سکتا ہے بھائی نے آپی کو کہا کہ اب تم کالش نہ جاؤ گی کیونکہ والدین کی عزت کا پاس نہ کیا تم نے اویس میرا دوست تھا تم تو میری بہن تھی میرا ہی خیال کر لیا ہوتا ایک ہفتے تک آپی روتے رہی تب امی نے منیر کو سمجھایا کہ اسے معاف کر دو ایک کو گھر بٹھا لیا ہے حالانکہ وہ بے گناہ تھی اب دوسری کے ساتھ تو ریایت کرو تانیہ نے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کرے گی سالانہ امتحانات ہو رہے تھے اور اس نے بہت محنت کی ہے اسے پرچے دینے دو کسی طرح امی جان نے منت سماجت کر کے منیر کو منا لیا منیر بھائی تو مان گئے مگر آپی کب ماننے والی تھی ایک چھوٹے لڑکے کے ذریعے اویس سے پھر انہوں نے رابطہ بحال کر لیا اور دونوں نے گھر سے باہر رابطہ بحال رکھا اویس شاید دانیہ آپی کی کمزوری بن گیا تھا وہ آپی کے کالیج کے چکر لگاتا اور یہ اس سے ملنے کسی ایسی جگہ چلی جاتی جہاں دونوں کو زمانہ نہ دیکھ سکے کالیج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اببو نے منیر بھائی کو پڑھنے کے لیے یونیورسٹی بھیج دیا اور وہ اسلام آباد چلے گئے اب دانیہ کو کسی کا نہ ڈر تھا اویس سے دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ غلط مراسم گہوں تو بے جانا ہوگا ان کو خود پر کابو نہ رہا اور نہ اپنے قدموں پر میں ان کی غلطیاں کو خاموشی سے دیکھتی تھی اور کچھ نہ کر سکتی تھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہو جائیں ان کے بارے میں ان کے ایک کلاس فیلو سے خبریں ملتی رہتی تھی غرص آپی نے تعلیم کے تقدس کا خیال نہ کیا اور اپنے والدین کی عزت پامال کر دی آخر کار ایسی مصیبت میں پھس گئی کہ عزت کے ساتھ جان بھی جانے تھی مجھے ساری باتوں کا علم تھا لیکن امی کو نہ بتاتی تھی اگر بتا دیتی تو ابو دانیہ آپی کے ساتھ امی کو بھی شوٹ کر دیتے بلاخر ایک دن دانیہ آپی اویس کے ساتھ گھر سے چلی گئی اور دونوں نے عدالت میں نکاح پڑھوا لیا وہ ایک دوسرے شہر میں جا بسے ان کی اچانک غائب ہو جانے سے ہم کسی کو موں دکھانے کے قابل نہ رہے محلے والے تو پہلے ہی میری منگنی ٹوٹنے کی باتیں کرتے تھے والد بہت پریشان تھے منیر بھائی یونیورسٹی ہوسٹر میں تھے والد نے سوچا کہ اسے اسلامباد اطلاع کی تو نہ جانے اس پر کیا گھسرے جب گھر آئے تو بتا دوں گا محلے میں یہی بات پھیلا دی کہ دانیہ بھی عالی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اسلامباد چلی گئی ہے وہاں اسی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے میں نے اور امی نے گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا کہ کوئی ہم سے دانیہ کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے منیر بھائی گھر آئے والد نے ان کو تحمل کی تلقین کی اور کہا کہ دانیہ تو چلے گی اسے مرا ہوا سمجھ لو لیکن اب اگر تم نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو رہی صحیح عزت بھی جاتی رہے گی بہتر ہے ہم یہ گھر فروخت کر کے اسلامباد شفٹ ہو جائیں بڑی مشکل سے منیر بھائی نے اپنے جذبات کو کابو کیا ہاموشی سے واپس انیورسٹی چلے گئے والد نے گھر فروخت کرنے کے لئے بھاگ دور شروع کر دی ایک پروپٹی ڈیلر کے ذریعے بلاخر گھر کو فروخت کر دیا اور ہم لوگ اسلامباد آگئے اس واقعے کو دس پرس گزر گئے منیر بھائی کو اسلامباد میں ہی ایک اچھی جوپ مل گئی تھی میری شادی بھی اسلامباد میں ہو گئی ہنہباد جی پہلے ہی یہاں رہتی تھی ہمارے اپنے شہر سے کوئی واسطہ نہ رہا ایک روز منیر بھائی ان کی بیوی اور امی شاپنگ کرنے کے لئے گئے تو چانک دانیا آپ بھی اپنے شہر اور بچوں کے ہمراہ نظر آگئی وہ سامنے سے آ رہی تھی جب قریب آئی امی کو دیکھ کر رک گئی قریب آ کر گلے لگانا چاہا امی تو مات تھی شاید گلے لگا لیتی مگر منیر بھائی ساتھ تھے آپ بھی اپنی جگہ پت بنے کھڑی تھی اویس بھی شرمندہ تھا گردن چکائے دیرے سے بولا امی جان مجھے معاف کر دیں ہم سے غلطی ہو چکی تھی اگر میں دانیا سے شادی نہ کرتا تب بھی آپ کی عزت پر بن جاتی ہمارے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا منیر نے میرے موہ پر تھپڑ مار کر مجھے سمجھا دیا تھا یہ بدلہ لیا کہ میری بہن کو بھگا کر اس سے کوٹ میرش کر لی ویسے بھی ہم نے مر جانا تھا تو تم نے یوں بھی تو ہم کو مار دیا اس وقت منیر بھائی سخت خصے میں تھے وہ بے بس سے کھڑے تھے اور لہجہ ایسا تھا جیسے کہ چٹان جیسا ہو امی نے منیر کا بازو تھاما اور آگے لے گئی بولی بس بیٹا جو ہماری قسمت میں تھا ہو چکا اب کچھ فائدہ نہیں چھکڑا کرو گے تو اپنی حصت حراب ہوگی دانیا نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے اب خوش ہے یا دکھی ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں اب وہ تین بچوں کی ماں ہے اور بچوں کا قصور کچھ نہیں بہتر ہے ہم اس کو ایک خواب سمجھ کر بھلا دیں انیر بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اکل مندی کا تقاضی تھا کہ سبر کرنا سو سبر کیا سوائے سبر کے اور کوئی چارہ بھی نہ تھا ایک سال بعد دانیا اپی نے مجھے فون کیا چانے کیسے میرا نمبر تلاش کیا انہوں نے برحال جب میں نے پوچھا اب تو خوش ہو خوشی پوری کر لی اپنی تب آہ پر کر بولی مہناز کیا بتاؤں کہ خوش ہو یا ناخوش جیسے زندگی ہے اب تو گزارنی ہے اپنی کرنی ہے خودی بھرنی ہے اویس کچھ زیادہ اچھا انسان نہیں ہے مالی طور پر بھی مستحقم نہیں ہے غریبی امیری یہ ہر طرح کے حالات عورت گزار لیتی ہے لیکن اگر شہر صحیح نہ ہو تو پھر زندگی بہت تکلیف دے ہو جاتی ہے میں جیسی زندگی گزار رہی ہوں تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی جائز ذرائع سے اویس کی عام دن نہیں آتی بلکہ غلط کاموں سے وہ کماتا ہے آیاش بھی ہے غلط قسم کی عورتوں سے دوستی اور باہر راتیں گزارنا اس کا مشکلہ ہے جو کماتا ہے شراب و شراب